موسیقی 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 اور اسٹی جو سونگ ہے اس کا وہ بہتی پیارہ ہے کافی ایموشنل ہے اور سونگ بھی بیٹیوں کے اوپر ہے اور اس ڈرام ہے کہ اسٹوری کے بارے میں بات کرو میں تو اس کی اسٹوری کچھ اس طرح ہے کہ ایک لڑکی ہے پری اور اس کی ماں ہے جس کا نام سبا ہے اور پری کے فادر کی اس ڈرام میں دیت ہو جاتی جس کے بعد وہ اس کے معمو نانا کے ساتھ میں رہتی ہے اور جو ان کے معمو ہیں ان کی انکم کافی کم ہے مطلب بہت زیادہ انکم ہے نہیں تو ان کے اوپر وہ ایک ساتھ سے بوجھ لگنے لگتے ہیں تو جس ویسے کافی پریسانی آتی ان کو وہاں پر رہنے میں اور جو پری ہے کافی برائیٹ اسٹوڈینٹ ہے جو ایٹی پرسنٹ لے کر آئی ہے وہ پاس ہو گئی ہے پری اصل میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہے وہ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتی ہے کیونکہ وہ ان کے جو معمو کے لڑکے ہیں ساتھ ان سے پیار کرتی ہیں اور وہ ڈاکٹر ہے تو اب ان کی طرح ہی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے اب ان کی ڈاکٹر بننے کی خواہیز پوری نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ ان کے معمو منہ کر دیتے ہیں ان کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ انہیں ڈاکٹر بنا سکیں اس بات سے جو ان کے نانا ابو ہے وہ کافی خافہ ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں اس لئے وہ پری کے جو ماں ہیں سبا ان کا دوسرا رشتہ ڈھونتے ہیں دوستو اور ان کی سادھی کر دیتے ہیں خاور محمود سے اور اب دکت یہ آتی ہے کہ خاور محمود بھی پری کو ایکسپٹ کرنے سے منہ کر دیتے ہیں لیکن جو سبا ہے پری کی ماں وہ خاور محمود کے ساتھ رہنے چلے جاتی ہے ان کی سادھی جاتی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ ان کی وہاں پر اتنی خدمت کرے گی کہ وہ پری کو ایکسپٹ کر لیں گے سو یہ سیون اپیسوڈ تک کی سٹوری دوستو یہ ڈراما میں نے یہاں تک دیکھ چکا ہے دیکھ لیا ہے میں نے یہ ڈراما یہاں تک اور یہ سیون اپیسوڈ تک کی سٹوری میں بتا رہا ہوں اور اس ڈرامے کی جو کاسٹنگ ہے وہ کافی کمال ہے مطلب ہر بندہ اپنے رول میں اگدام فٹ ہے جو پری ہے کافی زدی ٹائپ کا پری کا رول ہے اور وہ بلکل فٹ جو بیٹھ رہی ہے پری اس رول میں اور پری کے جو ماں ہے پری کے نانا ہے مامو ہے بھائی ہے سات بھائی خاور محمود ہر انسان پری کی ممانی ہر انسان اپنے رول میں فٹ بیٹھ رہا ہے اور اپنے رول کو بخو بھی نبھا رہا ہے سب کمال کی ایکٹنگ کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے مجھے یہ ڈراما کافی ایموشنل بھی ہے اور اس کو دیکھ کر کافی سیٹ بھی ہو جاتا ہوں میں ایسا لگتے کہ اس طرح سے یہ ڈراما بنایا گیا ہے اس کی کاسٹنگ کمال ہے اس کی ڈائریکٹ جو اس کو ڈائریکٹ کرا گیا ہے وہ بھی بہت ہی بڑیہ دریگے سے کرا گیا ہے دوستو تو آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنے ہی دوستو بس میں یہ ہی بات پڑھنا چاہ رہا تھا یہ ڈراما تو مجھے کافی اچھا لگا ہے اور مطلب اس ڈرامے کے میں آگے کے اپیسوڈ بھی دیکھوں گا اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ریویو دوں گا دوستو سو اس ویڈیو میں اتنے ہی دوستو اور آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ اسے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریے گا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو شیئر بھی کریے گا اور چینل جو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے سو چلتا ہوں دوستو گوڈ بائی میک لاب نوٹ وار